بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم developing a C program and what necessary steps are taken to prepare a C program آج ہم دیکھیں گے کہ ایک C کا program بنانے کے لیے ہمیں کتنے steps required ہوتے ہیں پہلا step create and edit a C program پہلا step ہوتا ہے ہمارا ہم C کی program کو create کرتے ہیں اور edit کرتے ہیں اس میں پہلے step میں تین چیزیں ہوتی ہیں پہلی writing second modifying third deleting پہلے step میں ہمارے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں writing writing مطلب program C کا program بنانے new سے C کا program بنانے دوسری modifying جو ہم نے program بنایا ہے اس میں کوئی change کرنا program میں کوئی change کرنا یہ کہہ کراتا ہے modifying deleting program میں اگر کوئی statement ہم سے wrong ہم نے enter کر دیا اس کو delete کرنا کیا کراتا ہے deleting statement کوئی statement کو delete کرنا delete statement کہلائے گا program میں کوئی change کرنا modify کہلائے گا اور program کو بنانا writing کہلائے گا اچھا یہاں پہ ایک چیز dev c plus plus ہم اس میں یہ compiler ہے جو کہ text editor provide کرتا ہے اور ہم اس میں program لکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا اور ہم نے اس میں dev c plus plus dev c plus plus میں بہت سارے program بنا چکے ہیں next turbo c plus plus یہ بھی compiler ہے جو text editor provide کرتا ہے تاکہ ہم program کو بنا سکیں c اور c plus 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 دونوں کے program ہم ان دونوں compilerوں میں بنا سکتے ہیں اب اس کی definition دیکھتے ہیں ہم اس کی the first step is to create and edit a new program پہلا step ہمارا کیا ہوتا ہے program کو create کرنا یا edit کرنا include writing modifying and deleting program statement this process is performed by text editor provided by compiler like turbo c plus plus or dev c plus plus سارے باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں second step saving program اب ہم نے program بنا لیا program کو چلانے لیے کھیں پہ save کرنا پڑے گا computer میں تو ہمیں computer میں save کرنا پڑے گا جو save کرتے ہیں program کو procedure کو کیا کہا جاتا ہے saving program program اور اس کے آگے اس program کو جب ہم c میں program بناتے ہیں اس میں .c extension سے computer میں save کرتے ہیں so بہت اہم point ہے کس extension سے save کرتے ہیں c کے program کو .c computer میں کوئی بھی چیز پڑی ہوتی ہے نا وہ extension کے ساتھ ہی پڑی ہوتی ہے جیسے کہ audio song computer میں پڑھا ہے تو extension mp3 اگر کوئی application پڑی ہے تو extension ہوگی .x اگر c کا program ہوگا the process of storing the program on disk is known as saving a program should be saved on disk to be used repeatedly this program is saved with .c extension کی جو c کا program ہے کس extension سے save ہوتا ہے .c اچھے یہ بہت بار mcq repeat ہو چکا ہے c کی program کی extension جی ہوتی .c c c plus plus language ہے اس کے program کی extension کیا ہوتی ہے .c p p ھیک ہے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے compiling a c program ہم یہ source code لکھتے ہیں پر ہم نے c language میں program لکھا computer اس کو نہیں سمجھ سکتا کیوں کیونکہ high level language میں ہے جو high level language میں code لکھا جاتا ہے source code کہتے ہیں اور source code کو computer نہیں سمجھ سکتا اس کو convert کرنا پڑھتا ہے computer کی زبان میں جیسے کہ میں آپ کو ایک example دیتا ہوں c language میں چھوٹ ہوں لینگو بیٹے میں ہے چلی بیٹے میں ہے کمپیٹے میں سکتا ہے اس کو کو فالکلر کو کمپیٹر اللہ before نہیں یہ ہماری س متفجھ سکتا ہے اس کو Ajax کہیں گے جاتے ہیں تو یہ ہمارا چال جętب ہماراfی بیٹے میں لینگویٹ کمپائلر کیا کرے گا کمپائلر اس کوڈ کو کمپیوٹر کی زبان میں کنورٹ کردے گا اچھا یہ جو سی ہو جی ہے ہم نے سورس کوڈ بنائیا اس کمپیوٹر میں اس مفار pirate سے سیئے ہوگا کمپیوٹر میں جا کے سپورز کریں اس کا نام رکھا ہے پروگرام سی اس کے کمپیوٹر میں جا کے کیس اس مفاروٹر پروگرام دارٹ سیئے اب کمپائلر نے اسے کنورٹ کر دیا کمپیوٹر کی لینگویج میں تو یہ الگ سے ایک نیو فائل بنا دے گا جس میں کوڈنگ پڑی ہوگی کمپیوٹر کی جو کہ کمپیوٹر ہی سمجھ سکے گا جیسے 1 جیسے 1 0 0 0 یہ کوڈنگ کو کمپیوٹر ہی سمجھ سکتا ہے نا ایسے ہی کچھ کوڈنگ پڑی ہوگی اسے کمپیوٹر کی زبان میں سیو کر دے گا اور اس کوڈنگ سے فائل بنا دے گا اس کی extension کیا ہوگی program.obj اس کی extension کیا ہوگی program.obj اور اب یہ جو code ہے program.obj یہ computer سمجھ سکتے ہیں program.c اس کو computer نہیں سمجھ سکتا کیوں نہیں سمجھ سکتا یہ high level language میں ہے میں دوبارہ سے اس سارے بات کو repeat کر رہا ہوں compiling a program جو ہم code لکھ رہے ہیں c language میں جو میں نے code لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ code کس میں ہے c language میں اب c کونسی language ہے high level language اور high level language اس میں لکھ جاتے ہیں انگلیش میں computer کو انگلیش کی سمجھ نہیں آتی اور اس لئے اس کو convert کرنا پڑتا ہے computer کی زبان میں تو compiler اس high level language کو کس میں convert کر دیتا ہے computer کی زبان میں اور ایک الگ extension کے ساتھ save کرتا ہے وہ extension کے ہوتی ہے program.obj جب ہم program بنائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جب آپ program.c save کرتے ہیں اور compile کرنے کے بعد دو fileیں بن جاتے ہیں program.c اور program.obj ھیک ہے اب اس کی definition دیکھیں ہے the source code cannot understand by computer جو source code جو ہم نے c language میں لکھا ہے وہ computer اس کو نہیں سمجھ سکتا the compiler converts source code into object code compiler source code کو کس میں convert کرے گا object code کو the object code saved in a separate file with .opj extension all error must be removed to before compile source code کوئی error نہیں ہونا چاہیے جو ہم code لکھتے ہیں نا c language میں اس میں کوئی error نہیں ہونا چاہیے تب ہی وہ compile ہوگا تب ہی وہ obj computer کی زبان میں convert ہوگا اگر اس میں کوئی error ہوا تو computer کی زبان میں convert نہیں ہوگا یہ error find کرنے والا کام بھی کون کرتا ہے compiler ہی کرتا ہے compiler detect error and generate error message compiler کیا کرتا ہے error کو detect کرتا ہے اور error message کو generate کرتا ہے کہ آپ کے program میں یہ error ہے next step دیکھتے ہیں linking rc program اچھا جو ہم نے ابھی جو file بنی ہے dot obj extension کی اس کے ساتھ linker نہ کچھ library file کو attach کرتا ہے اس library file میں کیا ہوتی ہے input output والے operation ہوتے ہیں اس لیبریری file میں input output والے operation ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ linking والا کام کون کرتا ہے linker linker کیا کرتا ہے ہمارا جو obj code بنے اس کے ساتھ کس file کو انکلوڑ کر بات دیتا ہے library file کو library file میں کیا پڑھا ہوتا ہے input output کے سارے task کہاں پہ پڑھے ہوتے ہیں library file میں پڑھے ہوتے ہیں اور یہ بنا کے اس کے ساتھ اس کو پھر کس extension سے save کرتا ہے dot exe extension سے save کرتا ہے linker کیا کرے گا جو ہمارا obj code اس کے ساتھ library file کو ملا دے گا اور ایک new file بنا دے گا اس file کے extension کیا ہوگی dot exe اب یہ ہمارا program ہوگا یہ ہمارا software ہوگا اور یہ وہ software ہوگا جو ہر computer پہ چلے گا dot exe والا جو software ہوگا جو اس کے بعد بنے گا linking والے step کے جو بعد file بنے گی جس کے extension ہوگی dot exe وہ ہر computer پہ run ہو پائے گی definition دیکھتے ہیں linker is used to linking library file with object code the library the library files are used to accomplish different tasks with such as input output ٹھیک ہے وہ کون سے task ہوتے ہیں library file میں input output اگر ہم library file کو include نہیں کرواتے تو input output والے جتنے بھی task ہیں نا وہ ہمارے نہیں چلیں گے تو library file کو include کروانا لازمی ہے اچھا linker generate error message if the library file does not exist تو linker کیا کرے گا error message generate کروا دے گا اگر library file include نہ ہوئی a new a new program is created created with dot exe extension یہاں پہ missing ہے یہاں پہ program لکھنا تھا a new file is created new file is created with dot exe extension if the process of linking successfully اگر linking process successfully ہو جاتے ہیں تو یہ ایک new file جس کی extension کیا ہوگی dot exe بن جائے گی this file is called executable file اور اس file کو کہہ جاتے ہیں executable file and executable by by computer directly اور یہ ایسی file ہوتی ہے جسے computer execute کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلے step کی طرف بڑھتے ہیں loading a program اچھا اب ہمارا program بن چکا ہے ہمارا جو software جو ہم نے c میں بنانا تھا پہلی چار step میں بن جاتے ہیں اب ہم نے loading آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو first year میں بتایا تھا کہ program جب چلتا ہے تو سب سے پہلے کہاں پہ ہوتا ہے hardx میں وہ چلنے کے لئے کہاں پہ آ جاتا ہے ram میں جب program hardx سے اٹھ کے ram میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں loading ٹھیک ہے اب ہم نے program چلانا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو hardx سے اٹھا کے کہاں پہ لے آئیں گے ram میں اور اس process کو کیا کریں گے loading in this step the loader load executable file in memory for execution اس step میں loader کیا کرے گا جو ہم نے executable file بنائی ہے اس کو کہاں پہ place کر دے گا memory میں مطلب ram میں a program must be loaded into memory in order to execute it program کو memory میں load ہونا پڑتا ہے اگر اس نے execute ہونا ہے اگلا step دیکھتے ہیں execute a c program a process of running executable file is known as executing مدر پروگرام جب ہمارا successfully چل جاتے ہیں اس کو کہاں کہتے ہیں ہم executing a c program کہ ہمارا program successfully چلنا start ہو چکا ہے تو thank you so much میں امید کرتا ہوں کہ آج کیا لیکچر آپ کو سمجھا جا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی problem ہو تو آپ نیچے comments بوکس میں لکھیں انشاء اللہ میں ریپلی سہور کروں گا thank you so much اللہ حافظ موسیقی